اعوذ باللہ من الشہید قن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس روز دشمن کی جنگی گاڑیوں کی دوسری صف حملے میں شریک نہ ہوئی بلکہ حملے کے بغیر واپس لوٹ گئی چنانچہ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے یہ گاڑیاں تیز رفتار سے واپس پلٹ رہی تھیں کہ تیمور کے سپاہی ان تک نہ پہنچ سکتے تھے چنانچہ وہ سب دمش شہر میں داخل ہو گئی اور پہرے داروں نے دروازے بند کر دئیے ان گاڑیوں کے سمت بدل کر دمش شہر کی طرف فرار ہونے سے قبل تیمور نے دیکھا کہ اس کے ایک سپاہی بارود برے برتنوں کو اپنے ہاتھوں سے پھینکنی کی وجہے رسی کی مدد سے پتھر پھینکنے والے آلے کی مدد سے پھینک رہے تھے تیمور نے دیکھا کہ اس کی غلیل کی رسی کے سرے پتھر رکھنے والی عام رسی کے نسبت زیادہ چوڑے تھے اور اس کے لیے وہ بہ آسانی بارود برے برتن اس میں پھنسا کر پتھر کی جگہ انہیں دشمن کی طرف پھینک رہا تھا چنانچہ تیمور نے دشمن کا پیچھا کرنے سے پہلے اس سپاہی کو اپنے حضور طلب کیا اور اس سے پوچھا تمہیں رسی کی مدد سے برتن پھینکنے کا حکم کس نے دیا وہ آدمی بولا ہے امیر دراصل میں ان سے از خود یہ دیکھ کر ہمارے بارود بھرے برتنوں کا حجم زیادہ نہیں یہ اندازہ لگایا کہ انہیں بالکل اسی طرح رسی کے ذریعے پھینکا جا سکتا ہے جیسا کہ عام طور پر بڑے پتھوں کو پھینکا جاتا ہے دیمور نے سپاہیوں کے آلے کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی رسی کو زیادہ لمبا رکھا ہے تاکہ برتن اس میں باسانی پکڑے جا سکے وہ شخص چھوٹے برتن کو اس آلے میں رکھ کر اسے سر کے گرد کماتا اور اسے آگ لگے فیتے والے برتن کو دشمن کی طرف پھینک دیتا کہ وہ ہین اس مقام پر جا کر گرتا جہاں اسے گرانا چاہتا تھا اس سب کو دیکھ کر تیمور نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دمش کے اندر بارود والے برتنوں کو بالکل اسی انداز میں پھینکا جائے جیسا کہ اس کا ساتھی سپاہی اپنے رسی والے آلے کی مدد سے پھینک رہا ہے اس طرح سے بارود بھرے برتن پھینکنے کا یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا صرف تین ایسے سپاہی مارے گئے تھے جو یہ برتن پھینکنے کی طرف دشمن کی طرف پھینک رہے تھے اور اس وجہ سے کہ بارود بھرے برتن ان کے ہاتھوں میں پھٹ گئے تھے یہ سپاہی نہ صرف جل گئے بلکہ برتنوں کے ٹکڑوں نے ان کے سر چہرے اور سینے اور پیر تک کوچیر کر رکھ دیا ان تین سپاہیوں کی ہلاکت سے انہیں یہ سبق ملا کہ رسی والے آلے کی مدد سے برتنوں کو پھینکنے پھینکتے ہوئے جلدی ہاتھوں سے چھوڑ دینا ورنہ بارود پھٹ کر خود پھینکنے والے کی ہلاکت کا سبب بن جاتا اس خطرے سے بجاؤ کے لیے انہوں نے لسبتا لمبے فیتے بھی لگا دیئے اور تیمور نے اپنے برتن پھینکنے والوں کو ہدایت کی کہ وہ ان رسی سے باندے بارود بھرے برتنوں کو ایک بار ایک یا دو دفعہ سے زیادہ نہ گمائیں اور جلدی چھوڑ دیں کیونکہ اگر وہ انہیں زیادہ گمائیں گے تو فیتے میں لگی آگ بارود تک پہنچ جائے گی اور وہ پھٹ جائے گا تیمور کے برتن پھینکنے والوں نے اس کام میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ اگلے برس التاریم بیعزید کے خلاف انگوریا میں یہ ہونے والی جنگ کے دوران ان کا ایک بھی سپاہی اس کام کے دوران بارود کے اچانک پھٹ جانے سے ہلاک نہ ہوا حالانکہ اس جنگ میں تمام سپاہیوں نے ان بارود برے برتنوں کو رسی والے آلے کی مدد سے ہی دشمن کی طرف پھینکا تئیس مارچ کو ان کی فتح اس قدر زبردست تھی کہ تیمور نے سوچا بارود بنانے کا طریقہ کبھی اس کے دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بو بی